اللہ رب العالمین نظر رحمت ساری سندوا پہنجی پوری مخلوق کے معاف کرے شہین دوا اللہ مگر مشرک کی نا پرور شخص کے معاف نہ کر دوا الحمدللہ الحمدللہ وقفا و سلام علی عبادی اللذین استعفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ حمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تحیرات شرعی طورت مقصوص عبادت جراتا ہے عزیز ساتھیو انہیں راج یہ حوالے سا یہ کہ صحیح گالیوں ثابتہ ہن صحیح سنت سا صحیح حدیث سا صرف با غالی وائن با مسئلہ یہ کہ مختصر وقت میں آؤں تو آج سامو بیان کے انجاہیں تھے سبقہ پیری گالتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں گھنے میں گھنہ روزہ رکھندا ہوا سیدہ ام سالیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تھی ما رعیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم موکڑے بن نبی علیہ السلام کے ناڈیٹھو تپانہ بن مینن جا لگاتا روزہ رکھا ہو جن سوائے رمضان شوال جی بھی ربایت میں چیتو تا نبی علیہ السلام تو اسلام گھنہ روزہ رکھندا ہوا شعبان میں کہیں بے مہینے میں ایری کسرت سا روزہ نہ رکھندا ہوا رمضان کا علاوہ سوائے شعبان جی معلوم تھی ہو تا شعبان جو جو مخصوص عمل اینجی فضیلتا اوہ روزہ کسرت سا روزہ رکھن ایا فضیلتا ماہ شعبان جی حوالے سا نبی علیہ السلام کھا پوچھو بے سیدنا اسامہ بن دید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال تو کرے اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شعبان میں کسرت سا روزہ دا رکھو اینجی وجہ پانا فرمائے ہوں فرشتہ عامال ماہ شعبان میں اللہ دا پہنچائیں دا ہی وَأُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَعَنَصَائِم مجھ یہ خواہش آئے تا جے کڑے مجھ جو عامال نامو پہنچائے ہو جا ونجے تا انہیں روزو بشامل ہو جے اور روزے جی حالت میں ہو جاؤ معلوم تھی ہو تا شعبان میں کسرت سا روزہ رکھنا انہیں جی فضیلتہ بیو مسلو جو کو شعبان جی حوالے سے ثابتہ ہے وہ نبی علیہ السلام جی حدیثہ يَتَّلِعُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْلَةَ النِّسْفِ مِن شَعْبَانَ فرمائیو تا اللہ رب العالمین نظرِ رحمت سارے سندواء پہنجی مخلوق کے شعبان جی پندری رات تے فَيَغْفِرُ لِي جَمِعِ خَلْقِهِ اِلَّا لِي مُشْرِقٍ اَوْ مُشَاہِنٍ اللہ رب العالمین نظرِ رحمت سارے سندواء اے پہنجی پوری مخلوق کے ماف کرے شہن دواء اِلَّا مَگر مشرق اے کینہ پرور شخص کے ماف نہ کندواء مشرق مسلمان تھی سگے تو وَمَا يُعْمِنُ اَكْسَرُ هُمْ بِاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُون سو یوسف جی آیا تا تو اکثر مانو اللہ تے ایمان آنی انتا مگر وہ مشرقہ ہن ایمان آنن کا باوجود مشرقہ ہن یعنی ایڑا انہوں میں عقیدہ ایڑا نظریات موجودہ ہن جن جو شمار شرک میں تو تھے تو مشرقہ کے اللہ سے ماف نہ تو کرے اے جی کوئی شخص دل میں نفرت تو رکھے اے مسلمان انسان حسد بغض نفرت کینو رکھے تو انہ کے بللہ سے ماف نہ تو کرے ایک بیعادیث میں نے جی وضاحت موجودہ تو اللہ رب العالمین مسلمان مومنین کے ماف تو کرے اے کافران کہ اللہ رب العالمین انیاب دھیلت ہو دے محلتت ہو دے تو ایمان آنین ایمان آنین پر وہ شخص ویدعو اہلال حکدی بحکدیہم حتی یدعوہ اے کینا پرور شخص کے اللہ سے چھڑے ہوڑے انہ کے ماف نہ کرے ایسی تویں جو پینجے دل ماں نفرتوں بغضیں کنوں کڑی باہر اچھلائے پوئے اللہ سے انہیں مافی تو کرے یہ بب مسئلہ ثابتہ ہیں روزو رکھن کسرہ سا روزہ رکھن جے کرے کم پورے مہینے جا روزہ رکھیت رکھی سکے تو اہیں اللہ رب العالمین پندرہ شاہ بانجی رات مافی جو اعلان تو کرے عام یہ فضیرتو صحیح سندسہ صحیح حدیث سندسہ ثابتہ ہیں جن کے الحمدللہ تسلیم کئو ونیت ہو انہ کا علاوہ کئی روایتو من گھڑت پیش کئی ویں دیوائے ہیں پندری شاہ بانجی رات عبادتن جے حوالے سا پندری شاہ بانجی روزہ جے حوالے سا کئی من گھڑت روایتو بیان کئی ویں دیوائیں ضعیف روایتو بیان کئی ویں دیوائیں انہیں جی کاب حیثیت نہ ہے عزیزہ نے من آؤ مسلمان آئے ہیں پہنجے پانا کے مسلمان تو جوان دنیا ورن کے خبر آتا ہے یہ مسلمان مسلمان کیکے چاہے بوا یہ اسلام کے قبول کہو اسلام چاہے اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا فرامین اللہ جو قرآن پورے اسلام جا قوائد قوانین حدود قیود عبادت و عمال سب کو جنہ بن شہن میں موجود ہے پہ جکو شخص مسلمان با آہے پہ چاہے تو پہنجی من مانی کندس فلان جی گا علمانی کندس فلان جی گا علمانی کندس قرآن و حدیث میں جے کہ مسائل ثابت نہ ہن جے کہ عمال ثابت نہ ہن انہیں کے ڈسی کرے انہیں جی پہنجی مرضی سا انہیں تے عمل کرن انہیں گے بھلو سمجھن آؤں پہنجی پانا کہاں پچھا تو چھا مسلمان جو یو کردار ہو جن گھر جے جے کرے موں پہنجی پانا کہ مسلمان چاہوا تو مسلمان جلائے موتبر شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اللہ جو فرمان قرآن مجید موتبر انہیں کا علاوہ انہیں تے عمل نہ کجے انہیں جی کا حیثیت بنا ہے شریعت جو جے کرے گہرائی سا متعلق ہے وہنے تو خبر پوے تھی تو شریعت میں کوب ڈین آئیں کعب رات پورے جو پوری مقصوص عبادت جلائے نہ ہیں نبی علیہ السلام فرمائے ہو تو بہترین روزہ اللہ جو پیغمبر سیدنا دعوت علیہ السلام جائے ہیں کیا روزہ ہوا سیدنا دعوت جا ہکڑی افطار ہکڑی روزہ یعنی عد زندگی جا روزہ نفلی روزہ بھر روزانو کو شخص نتو رکھی سکے چھو جو شریعت میں ثابت نہ ہے نبی علیہ السلام جی حدیث ہے صحیح مسلم میں پانا فرمائے ہو لَا تَخُصُ لَيْلَةَ جُمْعَةِ بِقِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَالِ جمعہ جی رات کے مقصوص نہ کہو تحجد جلائے قیاموں نہ جلائے بین راتن کا علاوہ وَلَا تَخُصُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بِسْيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ این نائی جمعہ جنیاں کے روزہ لا مقصوص کہو بین ریہن کا علاوہ یعنی صرف جمعہ جی رات قیاموں لیل کرن صرف جمعہ جنیاں روزہ رکھن نبی علیہ السلام منہ کہو چھو جو جے کرے تخصیص کے عمل جی کئی بنے جے کرے انہ کی مقصوص کئی بنے انہیں جو دین انہیں جو وقت یہ سب شریعت میں موجود آئے فردی روزن جو مقصوص موجود آئے وقت مقصوص آئیام موجود آئے ہیں رمضان میں روزہ فرد آئے ہیں نفلی روزن جو مقصوص فضیلت موجود آئے ہیں نفلی روزن جا مقصوص ڈہارہ موجود آئے ہیں یومِ آشراج روزو نوزِ الحج روزو ایامِ بید جا روزہ یہ سب ثابتہ ہیں جے کرے پندری شعبان جو روزے جی الگ کا مقصوص فضیلت ہو جیا یا ثابت ہو جیا تو صحیح سند میں موجود ہو جیا حدیث جے کے کتاب میں موجود ہو جیا جے بین روایت انما ثابت تے دو تو نبی علیہ السلام پورے شعبان میں گھنے کا گھنہ روزہ رکھندہ ہوا پر مقصوص لفظ جو کتے ذکر نہ ہے جو پندرہ شعبان جو روزو رکھنا جے کا حدیث مبیان کی جمعہ جے حوالے سا یا عام حدیثہ جے کرے کوئی شخص بین رات ان میں جاگن دو آتا وہ جمعہ جی رات جاگی سکے دو پر صرف جمعہ جی رات کے مقصوص کرن انہیں کا نبی ساہ منع کہو ایڈی طرح روزو جمعہ جری ہے جی مقصوص منع کہوے جمعہ جری ہے روزہ جے کرے کوئی نفلی روزہ اب انڈین میں رکھے دو وہ رکھی سکے دو جمعہ جری ہے پر جے کرے نہ تو رکھے تو مقصوص جمعہ جری ہے کہ فضیلت قرار نہیں آئے روزے کے مقصوص کرن انہیں کا نبی ساہ سلام منع کہو ایڈی طرح پندرہ شعبان جی رات اتھی کرے اور جاگہ کرن چراغہ کرن عبادت ہو کرن ثابت نہ ہے ایڈی طرح پندرہ شعبان جی روزو ثابت نہ ہے جہیں گے شب برات چراغہ دو جے تریوب روایتوں محدثین انہیں تمام روایت ان کے ضعیف کرا دینوں موضوع کرا دینوں من گھڑتا ہے ضعیف روایتوں صرف بگا لیو ثابتہ ہیں جے کہ میں بیان کہوں جے حدیث میں آئے تھا اللہ سائیں تمام مخلوق کے معافتوں کرے سوائے بین جے وہ حدیث آمہ انہیں حدیث میں کتے الفاظ موجود نہ ہیں تا پندرہ شعبان جی رات اتھو او جاگہ کہو قیام اللیل کہو عبادت کہو مافی گرو یوب ثابت نہ ہے خاص اللہ سائیں رحمتہ تھی سگے تو اللہ سائیں یہ کئی اڑا مخصوص ڈہاڑا ہو جن کئی اللہ سائیں یہ مخصوص راتو کئی ہو جن جہیں جی اطلاع اسانتہ ہی نپ ہوتی ہو جے اللہ سے انہیں میں معاف کر دو جے رمضان جے بارے میں باہے تا رمضان میں اللہ سے کئی امانوں کے جہنم کھا ازادی رین دعا جنت میں داخلہ رین دعا انہیں مائیو مراد کدھے ہیں بنائے تا رات جو قیام اللیل کا جے پوری رات جاگ جے چراغہ کا جن عجیب کس میں جو عبادت ہو عجیب کس میں جا نفل ہے جو کہ صحیح سندوں میں ثابت نہ ہے تا ارز گدارشیہ ہے تا جے کڑے کو شخص تحجد پڑھندہ رہا آم ڈیہارن میں تحجد پڑھندہ رہا انہیں رات وہ تھی تحجد تو پڑھے تا کاغہ الکانے بھلے پڑھے یہاں دل چویس تھی آم ڈیہارن میں کڑے کڑے ہوتھی تحجد پڑھندہ انہیں رات میں اکھ کھلی ویا تحجد پڑھے تو کوب انہیں میں مزاہکوں کو انہیں انہیں جی کام منع نہ ہے پر فضیرت وارس رات سمجھی انہیں کے سنت سمجھی انہیں رات خاص عبادت کرن یا ثابت نہ ہے ایلی طرح روزو کوئی شخص ایام البیز جو روزہ تو رکھے نبی علیہ السلام جی سنت جی مضابق ہر اسلامی مہینے جا ٹے روزہ تیرہ چوڑے پندرہ جے کڑے کوئی شخص وہ روزہ رکھے تو تو وہ پندرہ شہبان جو روزو رکھے انہیں کے کام منع نہ ہے پر جے کڑے عقیدو یو جے تو انہیں دیئے جے روزے جو حکم امام الانبیاء کہہ ہوا تو یہ عقیدو غلط نبی علیہ السلام فرمایو تو ٹے شخص ہے وڈے میں وڈا کورا شخص آہن سی بخاری جی حدیثہ انہیں مٹے ہو شخص کہڑوا فرمایو تو وہ شخص جے کو موڈا کا گال منصوب کرے جے کا موڈا کا گال کئیے ہی کھنے یعنی وہ گال منصوب کرے مجھ ہی ذات کور گالا ہے موتے جے کا گال موڈا کا گالا ہے وہ شخص وڈے میں وڈا کورو ایک حدیث میں آتا وہ پہن جو ٹھکانو جہنم میں سنیانے وٹھے تو انہیں جو ٹھکانو جہنم میں آ جے کو پیغمبر جی ذات کور تو گالا ہے تو نبی علیہ السلام ہی فرمایو فلا فرمایو حالانکہ موضوع من گھڑت روایت ہو عزیزان من ایڑے عمل جو کو فائد ہو کونے جے کو ثابت نہ ہو جے من عامل عمل لئیسا علیہی عمرونا فہو رد جے کو عمل ایڑو کرے جہتے ایسا حکم دنی نو ایسا کا ثابت نہ ہے تو وہ مردود آنے جکا حیثیت نہ ہے عمل اوہو کئو جے جو فائد ہو جے دنیا یا آخرت میں پر جے کو عمل ثابت نہ ہے نہ دنیا میں وہ فائد ہو لندو نہ آخرت میں فائد ہو لندو اللہ رب العالمین کا دعا ہے اللہ صحیح قرآن و حدیث صحیح معنی میں سمجھن جی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ